السلام علیکم ایم آیتا ہے and let's start today's topic of the feed that is about fine motor milestone last time ہم نے gross motor milestone کی بات کی تھی fine motor milestone بھی اتنی ہی ورچ رکھتے ہیں پیپر میں جتنی کی gross motor milestone اور یہ بہت repetitive question ہے برچ سے 2 منت تک بی بی میں visual regards آتے ہیں visual regards مطلب جہاں پہ کوئی movement ہو رہی ہوگی clapping ہوگی یا بی بی کا ٹوائے ہوگا وہاں پہ بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور جب جیسے آپ ٹوائے move کریں گے ساتھ ساتھ بی بی کی آئیز بھی move کرتی جائیں گی 2-3 منت میں بی بی سویپس with a whole hand 3-5 منت میں midline hand clapping reach out of grasp object place with a feet مطلب وہ midline میں اپنے ہنڈ سے clapping کر سکتا ہے جو دور پڑی بھی چیز ہوگی اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا ہاتھ سے اور اس کے مطلب ابھی وہ چل تو نہیں نہ سکتا 5 منت میں تو وہ دور سے چیزوں کو پکڑنے کوشش کرے گا and place with a feet 6-7 منت میں transfer object from one hand to other hand crude palming and the ulnar finger dominance مطلب جو اس کی grip ہوگی وہ ulnar side پہ زیادہ strong ہوگی 8-9 منت میں lateral scissors grasp آجے گا 10-11 منت میں 4 finger dominance ہو جائے گی پہلے ulnar finger dominance تھی بعد میں 4 finger dominance آجے گی poking and prodding start کر دے گا مطلب وہ اپنی nose میں finger ڈالے گا موہ میں finger ڈالے گا بچے انگوٹھا جوسنا start کر دیتے ہیں وہ 10-11 منت میں ہوگا 11 منت میں وہ crayons کو hold کر سکتا ہے begin voluntary release voluntary release کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی سے کھلونوں کو نیچے پھینک دے گا اٹھا بھی لے گا pincer grasp fine ہو جاتا ہے and thumb opposition start ہو جاتی ہے 12 منت میں pincer grasp مزید fine ہو جائے گا use graded pressure graded pressure کو use کرنے کے ایک example آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ اس کے ہاتھ میں کوئی ٹوائے پکڑائیں اور اس کو دوبارہ چھیننے کی کوشش کریں تو جتنا pressure آپ لگائیں گے almost baby بھی اتنا ہی pressure سے اپنی طرف کھینچے گا آپ ہلکہ pressure لگائیں گے تو وہ ہلکہ pressure سے کھینچے گا آپ زیادہ pressure لگائیں گے تو وہ زیادہ pressure سے کھینچے گا 13-18 منت میں precedence grasp آ جاتے ہیں pincer grasp final ہو جائے گا control release یعنی دہان سے چیزوں کو نیچے پھینکے گا اگر اس کو پتا چلے گا ٹوٹنے والی چیز ہے تو وہ نیچے نہیں پھینکے گا hold paper when scribbling scribbling کا مطلب ہوتا ہے careless writing مطلب جس طرح بچے lines وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں copy پہ تو تب وہ اپنے paper کو hold کر سکتا ہے tightly put objects in the container and build a tower of the three cubes 21 month میں جب book کے pages trend کرے گا تو 2-3 pages کو ایک ساٹھ ٹرنڈ کر دے گا لیکن جیسے ہی وہ 21 month سے onward جائے گا تو اس کے جو gross fine motor milestone ہیں وہ مزید fine ہوتے جائیں گے اور وہ ایک وقت میں ایک ہی page کو trend کرے گا jar lid کو unscrew کر سکتا ہے اور 8 cubes کا tower build کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں speech milestone کی لیکن اسے پہلے ہم دیکھتے ہیں speech کے components کیا ہوتے ہیں speech speech کا مطلب ہے بولنا اب جب بی بھی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہمارے جتنے clear تو نہیں نہ بولتا وہ آہستہ آہستہ سے بولنا سیکھتا ہے تو پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ speech کے components کون سے ہوتے ہیں جو کہ during birth یعنی اس کے جو warm period ہوتا ہے اس میں وہ develop کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک respiratory component ہے phonatory component اور articulatory component یہ تمام components اس کے in the warm بھی develop کر جاتے ہیں اس کے بعد جو milestone ہیں وہ after birth achieve ہوتے ہیں respiratory میں دو component آتے ہیں lower and upper respiratory track مطلب lower and upper respiratory track آپ کو پتہ ہے nose آئے گا اس میں پھر mouth ہے اس میں oro pharynx ہے nasopharynx ہے pharynx ہے اور lower respiratory track میں اس کے lungs ہیں اور bronchii ہیں اس کے بعد پھر آتا ہے phonatory phonatory is all about larynx larynx میں موجود تمام چیزیں phonatory component میں آتی ہیں larynx vocal cords membrane cartilage mucus articulatory lips tongue and palate پر consist کرتا ہے کچھ books اس میں nose کو شامل کرتی ہیں اور کچھ books اس میں nose کو شامل نہیں کرتی یہ تھے اس کے components اب ہم پڑھتے ہیں کہ speech کے milestone کیسے کیسے achieve ہوتے جاتے ہیں first word meaningful word 10 to 12 month میں emerge ہوتا ہے یہ important mzq ہے پھر baby ہمیں imitate کرتا ہے جو ہم بولتے ہیں وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور simple things کو respawn کرنا لگتا ہے 18 to 24 month میں وہ زیادہ frequently words کو use کرتا ہے expressive vocabulary اس کے 50 to 100 words تک ہوتی ہے مطلب وہ خود جتنے words 2 to 3 years میں وہ 2 to 3 words کا simple sentence use کر سکتا ہے book میں picture کو point out کر سکتے ہیں اور اس کی بات کو سمجھا جا سکتے ہیں مطلب وہ اتنا clear بولنا شایٹ کرتے ہیں 3 to 4 years میں use simple sentence talks about the activities of the school 4 to 5 years میں mean length of utterance اس کو MLU 4 to 5 7 words grammatically correct sentence بولتا ہے اور long story ریلے کر سکتا ہے 5 to 6 years میں MLU 6 to 6 words تک جاتا ہے تمام pronouns use کر سکتا ہے اور جتنی vocabulary سمجھ سکتا ہے وہ 13 thousand words یہ تا آج کا topic یہ paper wise important ہے اس کو دیکھ لی جی گا اس کے بعد ہمارے پیرس کا تمام slivers done ہیں باقی جو topic ہیں وہ زیادہ comments ہیں اس کے بعد میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آئی ویل ٹرائ ٹو کور پھر ہم نیکس سبجیکٹ سٹارٹ کریں گی THANK YOU SO MUCH ALLAH HAFIZ